اسلام علیکم ناظرین ایس ایم نیوز کے پریڈ فارم اور پروگرام پوائنٹ آف یو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیا کلی آج ہم بات کریں گے پاکستان کی امدہ پرفارمس کے حوالے سے اور نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کے حوالے سے پاکستان کی شاندار جیت اور فخر زمان کی شاندار سینچ کے متعلق آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نماندے وسیم خان تورانی جی وسیم کل کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ آج بلکل سب سے پہلے تو تمام قوم کو جو ہے وہ میں مبرک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور بہت اچھا ٹیم کھیلی ہے چلے بولنگ میں تو سٹارٹ میں اورنٹ پر کوئی اچھا ان کا نہیں رہا لیکن جو بیک اف کیا ہے بیٹنگ میں وہ بلکل قابل استائش ہے اور فخر زمان کی جو یہ بیٹنگ ہے اسی کے وجہ سے ہی ہم جیت پائیں کیونکہ اس نے جو رن ریٹ کو منٹین کیا ہے وہ فخر ہی کر سکتے تھے زمان خان یا شاداب خان کو ایک بندے کو ضرور واپس آنا چاہیے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی یہ والے ٹیم انشاءاللہ یہ میں جیتے کی اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فینل سے رسائی حاصل کر کے فینل تک پہنچے گا اور امید ہے جو پاکستان کی یہ سٹرنٹ ہے اور جس لگن سے اب ٹیم کھیل رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان یہ والڈ کپ ضرور جیتے گا پاکستان کو یہ سیمی فینل ہی نظر آ رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ تو اگر پاکستان نے سیمی فینل تک رسائی کرنی ہے فینل تک رسائی کرنی ہے تو اچھے رن ریٹ کے ساتھ اگر انگلینڈ کو ہرا جاتا ہے تو پاکستان کے دیفنیٹلی ان کے چانس بن جاتے ہیں لیکن ان میں میں یہ ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اب مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے فیلڈ میں بولنگ میں اور خصوصی طور پر بیٹنگ میں اوپنرز کو اپنا وہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسے نیوزی لینڈ کے ساتھ چلے ایک وکٹ گری ہے لیکن بابرازم نے بہت ہی سنسیبل کرکٹ کھلوائی ہے فخر زمان کو کیونکہ وہ انہوں نے ایک کینٹ کو سنبھال کے رکھا ہے اور فخر زمان نے مضبوطی کے ساتھ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل انہوں نے اور میچکل انہوں نے یہ بیٹنگ کی ہے اور دنیا کو حیران کر دیا میں امید کرتا ہوں کہ انگلینڈ کے ساتھ بھی فخر زمان کے گھر یہی بیٹنگ رہے تو پاکستان آسانی سے سیمی فینل تک پہنچ سکتا ہے بالنگ کا رول جو ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی اچھے بال کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے فوسٹ بالرز جو ہیں وہ اچھا اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی شاہین افریدی کو جیسے نمبر ون بولر ہیں تو ان کو نمبر ون ہی ہو کہ یہاں پہ اپنا کریکٹر شو کرنا چاہیے اور لائن اور لیندھ گوڈ لیندھ کا جو ہے وہ اس ایریے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ بیٹس مین کے لئے جتنا مشکل کھلائیں گے اتنا مشکل شارٹ کھیلتے ہوئے وہ کیچ دے گا اور اتنا مشکل کھیلتے ہوئے وہ الی بی ڈبلی ہوتا ہے بولڈ ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو بیٹ بولنگ کرتے ہیں بیٹ بونس کرتے ہیں پیچھے بال کرواتے ہیں تو وہ آسانی سے کھیلتا ہے اور اس کا پریشر جو ہے وہ بالکل پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لائن اور لیندھ میں اگر کریں گے اور مشکلات پیدا کریں بیٹس مین کے لئے آپ اپنی لائن اور لیندھ ٹھیک رکھیں جی آگے بیٹس مین کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اس گوڈ لیندھ کو کیسے اس کو پک کرتا اور کیسے ہٹ کرتا ہے تو بار بار آپ مشکل میں اس کو ڈالتے رہیں گے تو وہ ضرور بیٹس مین غلطی کرے گا تو بالنگ میں یہی چاہیے کہ آپ اپنی لائن نہ چھوڑیں سپیڈ جیسی بھی ہے وہ ہی رہنے چاہیے لیکن لائن نہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان جیتے ہیں عوام کا جوش بلکل ان کا ہائی ہے اور پاکستان صرف سیمی فینل نہیں بلکہ ان کی نگاہ تو فائنل پہ ہے تو پاکستان انشاءاللہ سیمی فینل سے بہترین وکٹری حاصل کر کے فینل جو ہے وہ بھی جیتے گا اور سب سے زیادہ تو مزا آئے گا جب پاکستان اور انڈیا کا سیمی فینل ہو اور پاکستان کو جیت ملے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنی مشکلات سے گزر رہا ہے تو ہم پوری قوم جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہم کرکٹ سے شوق رکھتے ہیں تو پاکستان کے لئے یہ بڑی خوشی ہوگی کہ جب وہ والڈ کپ جیتا ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کنڈیشن سے تو پاکستان کی ٹیم بہت بیٹھا رہے اور انشاءاللہ ضرور بیننگ کرے گی جی بہت شکریہ وسیم حمید جوائن کرنے کا اور میچ کے حوالے سے آگاہی دینے کا بہت شکریہ